اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے آج کی ویڈیو میں تھوڑی ڈیفرنٹ طرح سے بنانا چاہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کس طرح کی ویڈیو بنائی تھی میں یہ جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں خود میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں نے اس وقت شروع بھی چینل اسی لیے کیا تھا تاکہ اویرنیس کیریئٹ ہو یہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہے پرپیچول چیارٹی ہے لیکن سیم فورم اس بینگ یوٹیلائزد تو سپریڈ میس انفرمیشن لوگوں میں بڑی میس انفرمیشن بھی سپریڈ ہوتی ہے اس میں دو تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو انہوں نے صرف ویڈیو چینل بنایا ہوا ہے اور اس میں زیادہ سبسکرائبر یا زیادہ لائکس یا ویوز کے چکر میں وہ جو بھی کانٹینٹ ہے نا ادھر ادھر سے پکڑ پکڑ کے وہ کر دیتے ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں دوسرے کچھ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جن کو میڈیسن کا پتہ ہے پڑا ہوا ہے وہ انگلیش پڑھ کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن دیر ناٹ ایکسپرٹ اندہ فیلد انفرچونیٹلی دیوڈنٹ ہیزیٹیٹیٹ لائک اینیتھنی ایلس ان پاکستان they do not hesitate to embark on the venture جہاں پہ وہ ایکسپرٹ اپینین دے ہی نہیں سکتے اگر ایکسپرٹ اپینین اسی طرح سے پڑھ کے دی جا سکتی تو پھر ایم ڈی کانسلٹ اور گوگل بھی اچھا ہے وہ جو انگلیش پڑھ سکتا وہ اس میں سے پڑھ سکتا ہے اس طرح سے تو میڈیسن پریکٹس نہیں ہو سکتی تو جو سپیشلائزڈ فیلز ہیں جیسے نیفرالوجی ہے کارڈیالوجی ہے گیسٹرینٹرالوجی ہے اس میں it seems like to be ہر بندہ ایکسپرٹ ہے اور آپ سے بڑا ایکسپرٹ ہے تو کبھی کبھی میں ویڈیو سنتا ہوں وہ اپیرنلی تو ٹھیک لگتی ہے لیکن اس میں کچھ انفرمیشن بڑی فنی ہوتی ہے فنی ان دا سینس کہ that's not based on the experience یا ایکسپرٹ اپینین یا it lacks the concept جو اس میں چاہیے ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی جو ہے آپ کو مس گائیڈ کر سکتی ہے اس طرح کی انفرمیشن بھی کبھی کبھی بڑے پور کانسپٹ کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں وہی ڈاکٹر ہیں جب ان کے پیرنٹس کو کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں انہی سارے questions کو کرتے ہیں جو خود یوٹیو پہ بہت بڑے ایکسپرٹ بن کے answer کر رہے ہوتے ہیں تو ای فیل بیڈ سام ٹائم فر دیم آلسو اور لوگوں کے لیے جو بچارے سون رہے ہیں تیسرا جو لیول ہے نا وہ ایک جہالت کا ایک نیکسٹ لیول ہے وہ کہتے ہیں نا نیکسٹ پہ آ تو دیسیز نیکسٹ لیول وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سرچ کریں تو اس میں آپ کو اس طرح کی کوٹیشن ملیں گی میں نے لکھی ہے کیونکہ میں بھول جاتا ہوں کہ جیسے فار اگزیمپل کہ سٹیم سیلز پہ ویڈیوز ہیں کہ سٹیم سیل گردوں کی بیماری کی کیور کر دیتے ہیں یا ٹھیک کر دیتے ہیں یا خدا کے لیے بلڈ پیشر کی دوائیاں نہ لیں یہ ایک چیز لے لیں تو بلڈ پیشر کا فوری اور ہمیشہ کیلئے علاج ہو جائے گا یا پانچ منٹ میں آپ کے جو گردوں کی مکمل صفائی کر دیں گے یا یہ کہ چھے دن میں گردوں کو ڈی ٹاکس کریں یا خربوزے سے گردے کا علاج کریں بلڈ پیشر کا کریں ہر چیز کا کریں یا بلڈ پیشر کی ریڈکشن کے لیے صرف ایک فارمولہ کہ بس یہ صرف ایک چیز کر لیں اور دوائیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات یہ پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کو میں سیمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو سے ایک کامپلیکیٹڈ اس میں مسئلہ ہے تو آپ اس کے ٹکنیشن کو کال کریں تو وہ کہے گا لے کے آئیں وہ دیکھے گا اگزیمن کرے گا اس کی دس چیزیں ہیں کوئی ٹرانسمیشن کا مسئلہ بیٹری کا مسئلہ مجھے تو اس کے پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ ہیومن بارڈی جو اللہ تعالی نے اتنی کامپلیکیٹڈ اور کامپلیکس بنائی ہے اور جس میں آپ کی جان کو خطر ہے اگر صحیح طرح سے مہرین نہ کرے تو ہر بندہ اس پہ شب خون مارنے کو تیار ہے تو اگر کوئی بندہ آپ کو کہے جی میرے پاس یہ ایک تیل ہے یہ بس آپ گاڑی کے اوپر ڈالیں یا کسی حصے میں ڈالیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اور فوری ٹھیک ہو جائے گی آپ گئیں گے اس سے بڑی بیوکوف ہے نہ بات کیا ہوگی تو اگزیکلی یور ڈوئنگ دی سیم ٹھین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو چیز آپ مکس کر کے اس کو لے اور آپ کا بلڈ پیشر ناٹ آنلی فوری ٹھیک ہو جائے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے اور وہ چیز ہر مریض میں کام کرے تو یہ جو ویسٹن ورلڈ ہے امریکہ ہے انگلینڈ ہے جو سارا ویسٹ ہے یہ پاگل ہیں پھر مطلب ان کو تو اس پر ریسرچ کر لینی چاہیے کہ یہ ایک چھوٹا سا شربت ہے یا چھوٹی سی دو چیزوں کا ایک کامبینیشن ہے مرقب ہے اس کو ملانا ہے لینا ہے اور تین دن میں سارا کچھ ٹھیک تو وائی آر دے سپینڈنگ فورٹی سیون بلین ڈالر فردہ منیجمنٹ آف کرونک اینی ڈزیز وہ گردے کی بیماری پہ جو پچاس پچاس بلین ڈالر سالانہ کیوں لگار اتنا تو ہمارا جو ریزروز ہی نہیں ہیں ہمارے نو دس بلین ہیں مطلب خدا کا خوف کریں it's not possible یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور اللہ کے نبی کی ذات کے اس وقت دنیا میں کوئی ایسا بندہ مجود نہیں ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز بلا کے ہمیشہ کیلئے ٹھیک کر دے یہ possible نہیں ہے علاج کرانا برحق ہے ٹھیک ہے آپ اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں آپ مو موڑنا چاہتے ہیں بیماری سے آپ اس کو بھلانا چاہتے ہیں آپ کسی کے چکروں میں آ جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ آپ کو بھکنا پڑتا ہے اگر گاڑی میں وہ تیل ڈالیں گے اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی تو گاڑی خراب ہوگی تو کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے آپ کئی اور سے جا کے صحیح کرا لیں گے یہ ہیومن باڈی ہے اس کا کوئی نقصان ہوا یا پروپر ٹریٹمنٹ نہ لینے سے جو ڈلے ہوگا یعنی کیڈنی فار اگزیمپل ڈیمیج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی چینجز پرمننٹ ہوتی جاتی ہیں ایرورسیبل ہوتی جاتی ہیں تو جب چھے مہینے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اور آپ کا کیڈنی ایرورسیبلی ڈیمیج ہو چکا ہوگا تو پھر تو ناٹ آن لی آپ نے نقصان کیا بلکہ اب ہو بھی کچھ نہیں سکتا ارلی سٹیجز میں تو اس کی پھر بھی پریونشن ہو سکتی ہے کیور ہو سکتی ہے پروگریشن ڈیلے ہو سکتی ہے پھر ایک اور بہت بڑا بہان نہ کرتے ہیں آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی کون سا کوئی علاج ہے تو ساری دنیا پھر پاگل ہے جو ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ہوگا تو اس نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا وہ یہی سوچ لے کہ اس کے پاس علاج ہی نہیں ہے ہر بیماری فرق ہے کچھ میں کیڈنی ہنڈر پرسنٹ ریکوبر ہو جاتے ہیں کچھ میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں کچھ میں آپ پھر بھی ان کی کامپلیکیشن کو پریونٹ کر کے اب صحیح رستے پر چلا سکتے ہیں یہ میرے خیال میں تو اس حدیث کے مطابق یہ تو ایک جہاد ہے کہ ٹھیک ہے میں ان لوگوں کا جا کے گرے بانی پکڑنا جاتا میں نے کسی کو افینڈ نہیں کیا کسی کا نام نہیں لیا کسی کا کلپ نہیں دکھایا لیکن یہ بولنا بتانا تو میرا حق ہے this is the only purpose جس کے لئے میں نے چینل بنایا تھا ورنہ میرے پاس کانٹ آئے میں جو لوگ مجھ سے پوائنٹمنٹ لیتے ہیں آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ایم بیزی پریکٹیشنر میں ایکسپرٹ ہوں میں ایکچولی پریکٹس کر رہا ہوں میں نے امریکہ میں پریکٹس کی ہے تو اس طرح تو نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر سے پڑھ کے کچھ لکھ دیتا ہوں اور لوگ وہ عجیب و غریب طرح کے فارمولے جو ہیں نا وہ لے کے آئے ہوں میں ہر بندہ وہ جتنا کوئی کلر فل ہے جتنا کوئی سمارٹ ہے جتنا کوئی ہینڈ سام ہے جتنا کسی کا بیک گرونڈ اچھا جتنا کیمرہ اچھا ہے جتنا میوزک اچھا اس میں آپ یہ ٹریکٹ ہو کے اور لوگوں کے غلط ملط بیان سن کے کہ اس کو بھی ٹھیک کر دیا اس کو بھی ٹھیک کر دیا یہ دن رات جالی پیر پکڑے نہیں جاتے یہ اسی طرح کی سیچویشن ہے سو خدارہ اس سے بجے کوئی اتھینٹک اگر کوئی فیزیشن ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ ایکچولی وہ پریکٹس بھی کر رہا ہے اور جب اپنی فیملی بیمار ہوتی ہے تو خود بھی وہی کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن خود تو وہ لے کے جائے پروفیسروں کے پاس اور آپ کو اس نے چینل بنا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا یہ کری جائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے تھا کہ آپ کی تھوڑی سی آنکھیں کھولوں اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے جو دو یا تین دن لینے سے فوری لینے سے آپ کے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے ہاں آپ کا صفائیہ ہو سکتا ہے صفائیہ سے یا ڈی ٹوکسیفیکیشن ہو جاتی ہے یا بلڈ پیشر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے پروپر فیزیشن کے پاس جائیں علاج کریں جیسے وہ کہتا ہے اس کی بات مانیں اور اس میں اپنی طرح طرح کے نسخے بھی نازمائیں کیونکہ اس سے بھی اترہ ہی ڈیمیج ہوتا ہے تینکیو خدا حافظ موسیقی